چین کے انتباہ کے باوجود امریکی ایوانی نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی تائیوان میں موجود ہیں چینی وزارت خارجہ نے نینسی پلوسی کے اس دورے کو چین کے معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیا ہے پی ایل اے پیپلز لیبریشن جو آرمی ہے پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے گی اور امریکی ایک عالی حکام جہاں پہ آئے گا اور تائیوان کا دورہ کر کے چلے جائے گا اس پیکر نینسی پلوسی کو تائیوان کے دورے کا حق حاصل ہے امریکہ ڈرے گا نہیں اور بہر القاہر میں آزادانہ نکلو حرکت جاری رکھے گا اور امریکہ کا ریگن ائر کرافٹ بھی وہاں ساتھ ان کے گیا اور چین نے اس سارے معاملے کے اندر جو پیسنجر فلائٹس ہوتی ہیں اپنے سارے بڑے شہروں کی وہ آلریڈی کینسل کر دی گئی ہیں چائنیز حکام کی جانب سے بڑی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں چین کے اندر بیجنگ میں امریکی انوائی جو ہیں ان کو سمنٹ کیا گیا ہے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ نینسی پلوسی کے دورے کی مکمل مانٹرنگ کر رہے ہیں ان کی حواظت یقینی بنائی ہے ہاؤس سپیکر کا دورہ تائیوان امریکی موقع سے مطابقت رکھتا ہے نینسی پلوسی ایک روزہ دورہ تائیوان ختم کرنے کے بعد اس وقت تائیوان سے ساؤتھ کوریا روانہ ہو چکی ہیں نمسے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو امریکی سپیکر نینسی پلوسی تائیوان سے دکشن کوریا کے لیے روانہ ہو گئی ہیں نینسی کے تائیوان کے سفل دورے سے ڈراغن باکھلایا ہوا ہے نینسی پلوسی منگلوات دیر رات تائیوان پہنچی تھی حالانکہ نینسی کے اس دورے کو لے کر چین کافی بھڑکا ہوا ہے چین نے تائیوان کے قریب یودہ بھیاز کرنے کا اعلان بھی کیا ہے لیکن چین وہی پرانے ہتھ کرنے اپنا رہا ہے پی ایل اے کی وہی گھسی پیٹی ویڈیو چلا کر امریکہ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے چین یودہ بھیاز کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا ادھر نینسی پلوسی نے تائیوان کے راشرپتی سائی انگ وین سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ تائیوان کی سرکشہ کے لیے پرتیبت ہے ہم تائیوان کو دوستی کا سندیش دیتے ہیں چین تو چین پاکستان کو بھی نینسی پلوسی کے تائیوان دورے سے مرچی لگی ہوئی ہے پاکستان نے اپنے مالک کے حق میں بیان بھی دے دیا ہے لیکن پاکستان میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ایک مہیلہ ڈریگن کی پوچھ پر پاؤں رکھ کر چلی گئی اچھا ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خبر ادھارہ اے ایف پی یہ رپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جو 82 سالہ نینسی پلوسی ہیں ان کا دورہ ہے تائیوان گزہتہ 25 سال کے دوران کسی بیالہ ترین منطقب امریکی عددہ دار کا پہلا دورہ ہے یہ ایک ایسا دورہ ہے جس میں چین ہمیشہ سے ان کو وان کر رہا تھا کہ ہماری جو ون چائنا پالیسی ہے اس کو آپ ایویڈ کرنے کی کوشش نہ کریں یہ بہت سیریس کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں لیکن نینسی پلوسی جو ہیں وہ اس پہ مصر تھی یہ 25 سال بعد کسی بھی سپیکر کا اور ہائیس رانکنگ افیشل کا دورہ تھا اور آپ کو یہ بھی جس طرح نکال یہ پرسو گفتگو گئی تھی نینسی پلوسی لائن اف سیکسیشن کے اندر نمبر ٹو آتی ہیں وائس پریزنڈ کے بعد وہ ان کا نام آتا ہے نینسی پلوسی ایک روزہ دورہ تائیوان ختم کرنے کے بعد اس وقت تائیوان سے ساؤتھ کوریا روانہ ہو چکی ہیں لیکن اب تائیوان کی مشکلات شروع ہونے کا اصل وقت ہو چکا ہے گزشتہ رات کو جیسے ہی یہ تائیوان کے اندر اتری تھی چین نے فوری طور پر چار سے ساتھ اگست کے درمیان بڑی ہی زبردست قسم کی ملٹری ڈرلز کرنے کا اعلان کیا تھا اور ملٹری ڈرلز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جنگی مشکل میں چین صرف مزائل فائر کرے گا اپنے ہی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں خالی زمینوں کے اوپر جیسے کہ عام طور پر جنگی مشکل میں ہوتا ہے پلاننگ اس وقت یہ ہے کہ تائیوان کے ادگر چھے لوکیشنز کو سپیسیفائی کر دیا گیا ہے جہاں پر یہ مزائل داغے جائیں گے چائنیز نیوی کی پریزنس بھی ہوگی یہاں پر اور چینی فضائیہ اس کے لڑاکہ تیارے اس کے نیول فورسز اس کے گراؤنڈ فورسز یہ سب اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اوپن لی اور سب سے زیادہ تواقعات یہ ظاہر کی جاری ہیں کہ وہ کام ہو سکتا ہے جو نارس کوریا جاپان کے ساتھ کرتا ہے اس کے اوپر سے مزائل گما کر پرلی طرف دے مار سکتا ہے تو چائنہ بھی تائیوان کے ساتھ کوئی ایسی ہی حرکت کر سکتا ہے اور اس طرح کی جنگی مشکوم ہے اب چین واضح کر چکا ہے کہ پہلے آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ چین نے واضح کیا ہے کہ اب جو ہوگا اس کا ذمہ دار امریکہ ہے تو اب کچھ ڈیٹیلز ہیں نینس پلوسی تو نکل چکی ہیں لیکن اب کچھ کانسکونسز ہیں چین کے اندر بیجنگ میں امریکی انوائی جو ہیں ان کو سمنٹ کیا گیا ہے چائنہ کی جو فورن منسٹری ہے انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی ہاؤس کی سپیکر تائیوان آتی ہیں تو پھر ہماری فوج آرام سے نہیں بیٹھے گی یہ ایکزیکٹ ورڈز ہیں ان کے جناب انہوں نے کہا کہ پھر پی ایل اے پیپلز لیبریشن جو آرمی ہے پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے گی اور امریکی ایک عالی حکام یہاں پہ آئے گا اور تائیوان کا دورہ کر کے چلا جائے گا حالیہ دنوں میں ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ تائیوان کہتا ہے کہ جناب ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں امریکہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے دوسری جانب چائنہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا صوبہ ہے اس نے ہمارے ساتھ ری یونیفیکیشن ہونی ہے جس طرح ہانگ کانگ کی ہوئی ہے تو لہٰذا ہمارے ایریے کے اندر آ کے امریکہ یہاں پہ مستیاں نہ کرے اچھا اس حوالے سے چینیز اوفیچل اب یہ کہتے ہیں کہ اتنے عالی جو عددار ہے وہ اگر آئے گا تائیوان میں تو اس سے بڑا رانگ سگنل جائے گا اس لئے کہ ویسے بھی امریکی وہاں پہ جاتے رہتے ہیں لیکن نینسی پلوسی جو ہیں وہ ہاؤس کی سپیکر ہیں اور اگر آپ ان کو ہائرارکی میں دیکھیں تو ان کا تیسرا نمبر ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ صدر مملکت ہیں وزیراعظم ہیں پھر اس کے بعد چیئرمن سینٹ ہو گئے یا سپیکر ہو گئے اس طرح مختلف عودوں کی اہمیت ہوتی ہے تو اسی طرح امریکہ کے اندر جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ عودہ ہے وہ ہے ہاؤس سپیکر کا تو اگر اتنے امپورٹنٹ عودے کے اوپر ایک پبلک اوفیشل جو ہے وہ تائیوان کا دورہ کرے گا تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے کہ تائیوان ایک علیدہ ملک ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں امریکہ نے تو ویسے ہی اس کو تسلیم کیا ہے لیکن چائنا اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور پچھلے ہفتے ہی صدر بائیڈن سے بات کرتے ہوئے چین کے صدر نے صدر شی جنگ پنگ نے کہا تھا کہ بھائی تم آگ سے کھیل رہے اور جو آگ سے کھیلتا ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے نست و نابود ہو جاتا ہے آگ میں جل کے ختم ہو جاتا ہے اب یہ چائنیز حکام کی جانب سے بڑی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں چائنا نورملی پچھلے برسوں میں آپ دیکھیں پچھلے دہائیوں میں آپ دیکھیں تو اس قسم کے بیانات وہ نہیں دیتے تھے لیکن اب ان کے انٹریسٹ کو کھل کے چیلنج کیا جا رہا ہے سمندر کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے علاقے کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے ساؤتھ چائنا جو سی ہے اس کے مسائل بھی آپ کو پتا ہوں گے انڈو پیسیفک میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے وہاں پہ اپنے بیڑے بھیجے میں ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اپنے اڈے بنائے میں ہیں اور اس کی کوشش ہے کہ مختلف ایریا کے اندر اس کا جو اثر و رسوگ ہے اس کو بڑھایا جائے اور خصوصا یہ جو تائیوان ہے اگر یہاں پہ آکے امریکہ بیٹھ جاتا ہے تائیوان ایک الہیدہ ملک بن جاتا ہے وہاں پہ امریکی اڈے بن جاتے ہیں تو اس سے تو جناب چائنا کی سیکیورٹی جو ہے وہ اقدم سے خطرے میں پڑ جائے گی تو اسی وجہ سے چائنا نے اب بڑی سخت وارننگ دی ہے انہوں نے یہ دورہ کروایا ہے اور امریکہ کا ریگن ائر کرافٹ بھی وہاں ساتھ ان کے گیا اور چین نے اس سارے معاملے کے اندر جو پیسنجر فلائٹس ہوتی ہیں اپنے سارے بڑے شہروں کی وہ آلریڈی کینسل کر دی گئی ہیں اور جنگی مشکوں کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے چائنا کی جو ائر فورس اور گراؤنڈ فورسز ہیں ان کے جو میزائلز ہیں وہ ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں چائنا نے فوٹیجز جاری کر دی ہیں اپنی ساری ری انفورشمنٹس اپنے بارڈرز کی اوپر پہنچانے کی اور جو ان کی ریزرف فورس ہوتی ہے جو آپ کو جنگ کے اندر ایکسٹریم موقعوں پر چاہیی ہوتی ہے اسے تک چائنا نے ایکٹیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پورے نیشن تک کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے ہائی الرٹ رہنا ہے اب یہاں پر کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے گارڈین اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ نینسی پلوسی آرائیوز ان تائیوان ایس چائنا پوٹس ملٹری آن ہائی الرٹ پی ایل اے یعنی جو پیپلز لیبریشن آمی ہے اناؤنسز ٹارکیٹڈ ملٹری آپریشنز ایز ایٹ کالز وزیٹ آ ملیشیس پرووکیشن